بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسال زکاة میں نساب پر وضاحت مزید نساب ساڑھے سات طولے سونا اور ساڑھے باون طولہ چاندی ہے یہ دونوں نساب اگر پورے نہیں ہیں سونا اپنے نساب سے کم ہے زکاة اس پر لازم نہیں ہے چاندی اگر اپنے نساب سے کم ہے زکاة اس پر لازم نہیں ہے ممکنہ صورت سونا ہے کچھ اور کچھ چاندی ہے یعنی پانچ طولے سونا ہے بیس پچیس طولے چاندی ہے اب یہ دو نساب ہیں تو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے جو جمع کرنے کے بعد مالیت کے اعتبار سے نساب پر پہنچ جائے تو اس پر زکاة ہوں گی لیکن یہ دونوں الگ نساب سونا اور چاندی کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس پر زکاة اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ ساڑھے سات طولے نہ ہو جائے کسی کے پاس صرف چاندی ہے لیکن اس وقت تک اس پر زکاة نہیں ہے جب تک وہ ساڑھے باون تولے چاندی پورا نساب نہ ہو جائے لیکن دو چیزوں کا ہونا یا ایک نساب کے ساتھ دوسرا نساب یعنی کچھ چاندی کا مل جائے یہ بھی پورا نہیں یہ بھی پورا نہیں لیکن دونوں کو جمع کرنے سے اگر کوئی ایک نساب بن سکتا ہے یعنی چاندی کا بن سکتا ہے تو زکاة لازم ہے پھر ایک صورت یہ ہے سونا ہے مثال کے طور پر سات طولے سونا ستر ہزار روپیہ اب ستر ہزار روپے میں ساڑھے باون تولہ چاندی تو آتی ہے اب ستر ہزار روپے میں تو زکاة سمجھ میں آ گئی تو کیا صرف ستر ہزار روپے میں زکاة دے گا یا سات طولے سونے میں بھی دے گا یہ وہ تو کم ہے جواب یہ ہے کہ زکاة دونوں میں دے گا اس سات طولہ اگر یہ اکیلا ہوتا تو پھر تو زکاة نہ ہوتی لیکن یہ رقم نقض اس کے ساتھ جو مل رہی ہے اب ان کو دونوں کو جمع کیا جائے گا اور دونوں پر ہی زکاة دی جائے گی یہ اس کی ممکنہ صورتیں بن سکتی اسی طرح سونا اسی طرح چاندی اسی طرح دیگر چیزیں مال زکاة دیگر یعنی سامان تجارت کو اگر اس کے ساتھ کسی کے ساتھ شامل کر لیا جائے مثال کے طور پر پانچ طولے سونا ہے تیس طولے چاندی ہے یا صرف سونا پانچ چھے طولے سونا ہے جو نساب سے کم ہے اور دیگر اس کے پاس کیش تو نہیں ہے لیکن مال تجارت موجود ہے اور وہ مال تجارت کیا ہے نساب پر پورا اتر رہا ہے اب وہ اس کے ساتھ شامل ہو کر دونوں کو جمع کر کے زکاة دی جائے گی زکاة اس پر لازم ہوگی واللہ اعلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ